اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوہزار آٹھ کے احمد آباد دھماکے کیس میں ملزم قرار دیا تھا دوہزار بائس میں احمد آباد دھماکے کیس میں بری ہوا لیکن دگر فوجداری مقدمات کی وجہ سے جیل میں تھے اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد رہا کر دیا گیا ہے فرضی کیس کی وجہ سے زندگی کے سولہ سال جیل میں گزارنے والا رضی الدین ناصر اب حیدر آباد میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا ہے لیکن اس کی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار آخر کون ہے آخر جولی کیس میں ناجوانوں کی زندگی برباد کرنے والے افسر کا احتساب کیوں نہیں ہوتا ہے وہی دوسری طرف چھتیزگر انجومن مسجد کی چاردواری پر بولڈوزار چلا دیا گیا آپ کو بتاتے چلے کہ کاوردہ شہر میں طالعب کے قریب انجومن جماعت خانہ کے باؤنڈری وال سمیت سیتالیس دگر دکانوں کے خلاف ناجائز قبضے کے خلاف کارروائی کی گئی ہے مسجد کی چاردواری گرائے جانے پر ہمارے مسلم کمنٹی کے لوگ ناراض ہو گئے ہیں مسجد کے متولی نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کا قبضہ نہیں کیا یہ کارروائی منسپالٹی اور ریونیو ڈیپارمنٹ نے کی ہے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہاں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے اس کارروائی کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق وزیر علیہ بھوپیش بھگل نے خود اس چاردواری کے لیے ایمیلے فان سے فان جاری کیے تھے مسجد کے متولی نے بتایا کہ یہ چاردواری ایمیلے کے فان سے بنائی گئی تھی جس کی ایجنسی خود منسپالٹی تھی اور آپ اسے ناجائز تجاویزات کی بنیاد پر گرہ دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق وزیر علیہ بھوپیش بھگل نے کاواردہ شہر میں مسجد کی چاردواری بنانے کے لیے ایمیلے کو اپنے فان سے دس لاکھ روپے کی رقم دی تھی جس کی ایجنسی خود بل دیا تھی اور اس کا ٹرینڈر بھی ہوا تھا باؤنڈری وال اس پورے عمل کے ایک حصے کے طور پر تعمیر کی گئی تھی ناظرین ان دونوں خبروں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و سلام موسیقی